بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حنان اور آپ دیکھتے ہیں اس ویڈیو آج اس ویڈیو میں ہم لوگ جو ہے اپنے ایس ایم ایس کاسٹر کے ٹولز کے بارے میں جانیں گے کہ اس آفٹر کے اندر کیا کیا کیسے ہیں اور انہیں ہم لوگ کیسے جو ہے استعمال کر سکتے ہیں پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ لوگ اپنے موبائل کو جو ہے اپنے کمپیوٹر کے ساتھ ایس ایم ایس کاسٹر کے ساتھ جو ہے کیسے کمیٹ کر سکتے ہیں ڈیل ٹکی میرے سے اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے کہ آپ لوگ جو ہے جو ہے اپنے سوفٹر کو کیسے جو ہے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے اندر کیا کیا فیچر موجود ہیں تو آپ لوگ کو سکرین کے اوپر ہمارا ورسط نمبر شو ہو رہا ہوگا جس کے آپ لوگ ہمیں جو ہے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو ہمارا یہ سوفٹر چاہیے تو جس کو بھی ہمارا یہ سوفٹر چاہیے ہو وہ ہمیں اس ویڈسپ نمبر پر کونٹیکٹ کر لے تو آپ لوگ کو جو ہے سوفٹر پروائیڈ کر دے جائے گا فری ہوم دلیوری کے ساتھ اور ساتھ میں آپ لوگوں کو جو ہے ایک روڑ پلس پورے پاکستان کے نمبر بھی جو ہے ساتھ فراہم کیے جائیں گے تو چلیے نیکس میں ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے ابھی تک جن لوگوں نے ہماری چینل کا سبسکرائب نہیں کیا اور ریٹ بٹن کا پر کلک کرتے ہوئے سبسکرائب جارلیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکون کا پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ لوگ کو ہماری آنے والی تمام نیو ویڈیوز کے جو ہے نوٹیفیشن مل سکیں اور آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو دیکھ سکیں سب سے پہلے اگر آپ لوگ کو جو ہے ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے اور اسے اپنے دوستان سا شیئر ضرور کیجئے اگر آپ لوگ کا جو ہے ویڈیوز کے مطلع کوئی بھی سوال ہو یا آپ لوگ کوئی ریپریسٹڈ ویڈیو بنوانا چاہتے ہو تو اس کے لئے آپ لوگ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءالہ بہت جلد آپ لوگوں کو اس کا جو ہے ریپلائی کر دیا جائے گا اس لئے سٹارٹ کر لیتے ہیں تو اچھلی ویڈیو میں ہم لوگ بات کر رہے تھے اپنے ایس ایس کاسٹر سوفویر کے بارے میں کہ ہم لوگ اس کے ساتھ اپنے موبائل فون کو کیسے اٹیج کر سکتے ہیں تو آج ہم لوگ اپنے ایس ایس کاسٹر کے پہلا جو فائل مینیو ہے اس کے بارے میں جانیں گے کہ فائل مینیو کیا ہے اور اس کے پر ہم لوگ کیسے ور کر سکتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے سب سے پہلے فائل مینیو کا پر کلک کریں گے تو سب سے پہلے آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں nous کا آپ کی جانے آپ لوگ جانے آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں ۔Leck مینیو کا تقریباً سب لوگوں کو فرانی ہے اگر ہم کوئی نیو پروڈیکٹ بناتے ہیں تو اس کے لئے ہم نیو کو استعمال کرتے ہیں اور جو ہے اپنا فروجہکٹ بناتے ہیں تو آپ لوگgame بناا کے دکھا دے تو ھو آپ لوگ یہاں سے نیو کے اوپر کلک کریں گے جسے ہم کوئی بھی نمبر نکھے دیتا ہوں اور اب کوئی بھی یہاں نمبر نکھ دیتے ہیں جیسے ہی نیو کے اوپر کلک کریں گے آپ لوگ یہاں دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو کرنڈ پرجکٹ آپ کا اپن ہے یا نہیں تو ہی آپ کا جو ہے نیو ڈیو پروجیکت اپن ہوگا ہے ہم نو کا پر کلک کرتے ہیں جب آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا نیا پروجیکت اپن ہو چکتا ہے نیکس میں آجاتا ہے اپن کے اوپر اگر آپ لوگوں کا کوئی جو ہے جو ہے پروجیکٹ بنا پڑا ہے اسے آپ لوگوں نے سیو کیا ہوئی تو آپ لوگ یہاں سے اس کے اپر کلک کر کے آوپن کر سکتے ہیں تو چلے میں اس پروجیکٹ کو جن کر لیتا ہوں اور ا کے نام سے سیو کر لیتے ہیں اور سیو بٹنی کے پر کلک کر دیتے ہیں آپ لگ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ربا جو ہے ہمارا یہ پروزیکٹ کے سیو ہے تو اب جو ہے ہمارا دوسرا فنکسن جو ہے فالم کرے گا آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں 口 boy button کوающ سیو پڑا جا کر ہم لوگ ال گرینگی اور open button کو Prior rookie کر دیگی آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں ہے کہ ہمارا ایچ نام کا جو ہے پروڈیکٹ اوپن ہو چکا ہے اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ری اوپن آ گیا ری اوپن کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے پہلے کوئی پروڈیکٹ جو ہے استعمال کیے ہوئے ہیں تو وہ یہاں پر ہمارا پر شو ہونا شروع جاتے ہیں ری اوپن میں ہم لوگ جو اپنا پرانا پروڈیکٹ ہوتا ہے اگر ہم اسے اوپن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے اس کے اوپر کلک کریں گے تو ہم ادھر سے جا کر اوپن میں جا کر براؤز کرنے کی ضرور نہیں پڑے گا ہم ڈریکٹ ہی ادھر سے اوپن کر لیں گے چلیے یہ بھی میں آپ لوگ کر کے دکھا دیتا ہوں ری اوپن والا ہم ادھر سے نیو کے اوپر کلک کرتے ہیں اور اسے سیو کر لیتے ہیں سیو کر دیتے ہیں ڈبل ایچ کے نام کے اور اسے سیو بٹن کے اوپر کلک کر دیتے ہیں اب آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس دو پروجیکٹ ہو چکے ہیں اور دونوں ہی ہمارے ایسی تو اپر اوپن ہے اب اگر آپ mnie میں جانے کو آج ری اوپن آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس دو پروجیکٹ مج緒د ہیں تو جس کے اندر ہمارے پاس ہے یہ دیکھیں ایچ ہے اور اے ہے تو آپ لوگ جو بھی جو ہے یہاں سے پریجکٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں ہمری اوپن کرنا چاہتے ہیں کسی پروجیکٹ تو ہم لوگ یہاں سے ڈریکٹلی کلک کریں گا یہ دیکھیں ہمارا پاس ایچ آ چکا ہے اور اگر ہم یہاں سے دوبارہ جو ہے ایچ ایچ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارا پاس ایچ ایچ آ جائے گا ہم لوگ اس طرح سے اپنے جو ہے کسی بھی پہلے یوز کی ہوئے پروجیکٹ کو ڈریکٹلی یہاں سے ری اوپن کر سکتے ہیں نیکٹ میں سیب مینیو کو تھا آپ کو پتہ چل ہی گیا ہے لیکن دوبارہ پھر آپ لوگ کر کے دکھا دیتا ہوں اگر ہم لوگ یہاں اپنا پروجیکٹ بنا لیتے ہیں کوئی نیسی یہاں پر ٹائپ کر لیتے ہیں آئی ویلکم ٹو ہنی سٹوڈیو تو جیسے میں نے یہ جو ہے ٹائپ کر لیا ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے بار بار یہ چیز ٹائپ نہ کرنی پڑے اور میں یہاں پر اپنے کوئی ایک دو کونٹیکٹ جو ہے ایڈ کر لیتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ دوبارہ مجھے یہ کونٹیکٹ بھی ایڈ نہ کرنے پڑے تو اس کے لیے ہم لوگ جو ہے اپنا اس فائل کو سیو کر کے رکھ لیں یہاں سے ہم سیو کے اوپر کلک کریں گے تو ہماری فائل جو ہے سیو ہو جائے گی اگر ہم اس فائل کو کلوز بھی کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ہماری فائل جو ہے کلوز ہو چکی ہے اگر ہم اس فائل کو کلوز بھی کر دیتے ہیں تو بھی جب ہم دوبارہ اوپن کریں گے تو ہمارے پاس وہ چیزیں اور یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہی چیز سیم تو سیم ہمارے پاس اوپن ہو جائے گی نیکس میں آجاتا ہے سیو ایز سیو ایز میں ہوتا ہے یہ ہے کہ اگر آپ لوگ دیا اسی پرجیکٹ کو کسی دوسرے نام سے سیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ سیو ایز کا استعمال کرتے ہیں یا سیو ایز کے اوپر کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس ایک نیو وینڈو اوپن ہوگی یہاں آپ اپنے فائل کا نیم دیں گے جیسے میں یہاں سے وان ٹو ٹری لکھ دیتا ہوں اور سیج اوپر کلک کر دیتا ہوں آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس وان ٹو ٹری فائل جہاں سیو ہو چکی ہے ہمارے پچھلی فائل بھی ویسے کی ویسی تحفوز پڑی ہوئی اگر ہم دوبارہ دیکھیں تو آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں اگر ہم ری اوپن کرتے ہیں ہم سی ایز کو ہم لوگ یہاں سے ری اوپن کریں گے وان ٹو ٹری کو اب لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس وہی دو کونٹیکٹ اور یہاں میسی لکھا وہ نظر آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم دوبارہ اسی ڈبل ایچ کے پر کلک کرتے ہیں تو آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس چاہاں کوئی چیز سیم ٹو سیم آگئی ہے اس کے اندر کوئی چیننگ نہیں ہوئی تو نیکسٹ جو فائل مینیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پریو اگر آپ لوگ جو ہے اپنے ان کونٹیکس کا پرنٹ لینا چاہتے ہیں یا پریو دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ لوگ پریو پر کلک کریں گے کسی بھی چیز کا ان بوکس میں سے اگر آپ لوگ مسجز کا لینا چاہتے ہیں آپ لوگ یہاں سے پریو پر کلک کریں گے تو آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگ پاس جو ہے اس کا ان بوکس کا پریو آپ جائے گا تو اسی طرح سے آپ لوگ آؤٹ بکس پر بھی پریو لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سینڈ مسجز کا پریو یہاں سے لے سکتے ہیں اور پھرینٹ بٹن کا پر کلک کر کے آپ لوگ اپنے اسیخیل کو پھرینٹ کرے سکتے ہیں نیکس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے امپورٹ کونٹیکٹس کے نام سے اگر ہم لوگ اپنی جو ہے کوئی فائل بنی پڑی ہے ہمارے پاس اسے ہم اپنے کونٹیکٹس کو امپورٹ کرنا چاہتے ہیں اس پروجیکٹ اندر ہم امپورٹ کونٹیکٹس کا جو ہے استعمال کریں گے آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ہم لوگ براؤز کریں گے اپنی کوئی بھی فائل یہاں سے سیلیکٹ کریں گے جس کے اندر نمبر مجود ہوں یہاں سے یہ نیکس کریں گے اور پھر نیکس کریں گے تو ہمارے نمبر جہاں ایکسپورٹ ہو جائیں گے تو یہ چیز جو ہے میں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں آپ لوگوں کو جو ہے بتاؤں گا تو آگے آپ لوگ جو ہے امپورٹ آئوٹ بورٹ س میس اگر آپ لوگ جو ہے اس میسے آئوٹ بورٹ کے س میس پہ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ یہاں سے کر سکتے ہیں اور رہاں ایکسپورٹ کونٹیکٹس اور اے سامر ایکسپورٹ کونٹیکٹس اگر آپ لوگ کو اس پروجیکٹ مہینے کونٹیکٹس پڑے ہیں تو آپ انہیں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور انہیں الائدہ سے سیو کر سکتے ہیں یہاں سے آپ لوگ کیٹیگریز کارے سکتے ہیں آپ کو کیا کیا چیز چاہیے ایکسپورٹ میں آپ نے نیمی نیمی یوز کر سکتے ہیں فون نمبر ایمیل وغیرہ تو یہاں سے نیکس کے اوپر کلک کریں گے تو جہاں ہم لوگ جہاں سے save کرنا چاہتے ہیں desktop کے اوپر یہاں کیا اور ہم لوگ نے file کا نام دے دیا جیسے میں دیتا ہوں 25 اور یہاں save کر دیتے ہیں اور next کے اوپر click کریں گے اور export کے اوپر click کر دیں گے اور done جیسے ہم لوگ اسے دوبارہ open کریں گے آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس file کو یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہی number آ چکا ہے اب ہم اسے close کر دیتے ہیں اور آگے چلتے ہیں آگے آپ لوگ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں export sms اگر آپ لوگ نے کوئی sms لکھا ہوا ہے inbox میں ہے outbox میں یا sent item میں کوئی بھی message آپ لوگ کا ہو وہ آپ لوگ یہاں سے next اور اسی طرح سے آپ لوگ کسی بھی format میں اگر آپ اس file کو export کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہاں سے کر سکتے ہیں جہاں سے ہم لوگ اسی طرح file کا نام دیں گے اور next button کا پر click کر دیں گے تو ہمارا sms export ہو جائے گا تو آج اس ویڈیو میں ہمارا file menu complete ہو چکا ہے اگر آپ لوگ software کو close کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کا software close ہو جائے گا تو آج اس ویڈیو میں ہمارا file menu complete ہو گیا اور اسے ہم لوگوں نے بالکل اچھی طرح جان بھی لیا ہے کہ ہم لوگ اسے کیسے use کر سکتے ہیں اور ان tools کا کیا کیا مقصد ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کے لیے یہ ویڈیو جو ہے بہت helpful بھی ہوگی اگر آپ لوگ کا ہماری یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوتے اس ویڈیو کا لائک شروع کیجئے اور اپنے دوستان سا شیئر ضرور کیجئے ہمیں بھی کمنٹ ضرور کیجئے اگر آپ لوگ کا اس ویڈیو کا مطلق کوئی بھی سوال ہو یا آپ لوگ کوئی اور جان کر لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے ہم کورس بنا رہتے ہیں کچھ چیزیں ہمارے سے مکس ہو جاتی ہیں ہم لوگ نہیں گائیڈ کر پاتے یا ہم لوگ گھول جاتے ہیں تو اگر آپ لوگ کے سوال میں سوری آپ لوگ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو اور آپ لوگ کچھ بھی ہم سے سوال میں چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ کو بہت ہلو اس کا ریپلائی کر دیا جائے گا تو آپ لوگ کو ویڈیو بنا کر دے دی جائے گی آپ لوگ وہاں سے سوال سیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ریڈ بٹن کا پر کلک کرتے ہیں سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے میں بیل آئیکن کا پر لازمی کلک کریں تاکہ ہمارے طرح سے آنے ملے تمام نیو ویڈیوز کی اپگیٹ آپ لوگ کو مل سکیں اور آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو دیکھ سکیں سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو تک لے مجھے اجازت دیتی ہے شکرائب کر روائچنگ اللہ حافظ